اسلام علیکم ایبریون اینڈ فیلکم بیک حاج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کی اور میری ہماری بچپن کی موش فیورٹ سویٹس کی ریسپی جو کہ بہت سمپل ہے اس کو بنانا بے حد آسان ہے دو تین انگریڈنٹس ہم یوز کریں گے اور فوراں سے بنا کے تیار کر لیں گے بہت ہی یمی سی بن کے تیار ہوتی ہے آپ امسٹ بنائی گا اور بچپن کی یاد کو تازہ کریے گا اگر آپ نائنٹیز کے بچے ہیں تو آپ کو لازمی یہ یاد ہوگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ یاد ہے یا نہیں یاد اور اس چلے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے ہاف کپ گی گی آپ کوئی سا بھی لے لو دیسی گی ہے تو زیادہ بیس رہے گا اور اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک کپ میدہ میدے کو چاند کے استعمال کرنا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ گی اور میدہ اچھی طرح سے آپس میں کمبائن ہو جائیں اور لو فلیم آن کر دینی ہے یہاں پہ آکے آپ چاہے تو مکسنگ کے بعد بھی فلیم آن کر سکتے ہیں چاہے تو ساتھ ہی آن کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم اس کو ایسے ہی مکس کرتے ہوئے تقریباً دس منٹ کے لئے روست کریں گے ٹھیک ہے اور ٹپ یہ ہے کہ آپ نے اس کو سارا پروسس جو ہے نا اس کا وہ لو فلیم پہ کرنا ہے بلکل بھی فل فلیم نہیں کرنی اور یہ دیکھیں پان سات منٹ بعد اس کی کنزسٹنسی یوں ہو جائے گی ایسے فروتیز ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو دکھری ہوگی اور کافی حد تک یہ روست ہو چکی ہوتی ہے جب اس طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے تقریباً دس بارہ منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے اور یہ دیکھیں جی کتنی پرفیکٹ سی ہو گیا تو یہ سٹیپ جب آ جائے یہ اس کی لکھ آ جائے جب ایسے تھوڑی سی تو آپ اس سٹیپ پہ اس کو بند کر دیں ٹھیک ہے فلیم کو تو زیادہ بیس رہے گا میں نے اگین اس سے بھی زیادہ اس کو روست کیا تھا تاکہ یہ تھوڑی سی اور سمود ہو جائے لیکن اگر آپ اس سٹیپ پہ بھی آپ فلیم کو بند کر دیتے ہیں تو بھی کوئی دکت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ لائٹ سی ہو گیا میں ایسا ٹیکچر چاہ رہی تھی لیکن اگر اس ٹیکچر میں آپ جائیں گے تو اس کا کلر بہت زیادہ براؤنی شہ جاتا ہے تو اگر آپ اس کو وائٹ کلر میں چاہتے ہو تو آپ اس کو تھوڑا جلدی آپ فلیم کو بند کر دیجئے گا ٹھیک ہے مجھے تو ڈارک والا پسند ہے تو میں نے اس ٹیپ تک اس کو لے گئی ہوں ٹھیک ہے اس ٹیپ پہ میں نے فلیم کو بند کر دیئے یہ دیکھیں کتنی سمودھ سی ہے نا ایسے سلری سی تھکسا جیسے پیس سا ہوتا ہے نا ویسے ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو مسلسل مکس کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو ایسے ہی مکس کرتے جائیں گے تاکہ یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے یہ دیکھیں آپ اس کو مسلسل مکس کرتے جائیں تاکہ یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے تو یہ روم ٹمپریچر پہ آ چکے یہ دیکھیں اس کی کنزسٹنسی تھک سی ہو گئی ہے جب اس فرم میں آ جائے تو اب ہم اس میں شگر آئیڈ کریں گے تو شگر کیسے آئیڈ کرنی ہے اب اس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کوئی بھی گرائنڈر چاہر یا کچھ بھی لے لو بلندر لے لو اس میں آپ نے آئیڈ کرنی ہے 3 فورت کپ شگر میں دالے دار چینی آئیڈ کر رہی ہوں آپ اگر سمپل پاوڈر شگر آئیڈی تیار ہے تو وہ آئیڈ کرنی ہے تو آپ نے پوری آئیڈ کرنی ہے پورا کپ آئیڈ کریں گے ٹھیک ہے دو الائشی آئیڈ کریں اور اس کو اب ہم گرائنڈ کر لیں گے اب ہم اس کو پاوڈر فارم میں لے کے آئیں گے تب تک ہم اس کو گرائنڈ کریں گے تب تک کہ ہمارے پاس ایک فائن سائسے پاوڈر آ جائے گا اب جب پاوڈر فارم میں آ جائے تو ہم گرائنڈر کو بند کر دیں گے ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کتنا فائن سائس کا پاوڈر بن گیا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست سا ہمارا پاوڈر بن چکا ہے بہت ہی فائن سا پاوڈر ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو جو ہمارا سارا مکسچر ہے نا مہدے والا اور گی والا اس میں ایڈ کریں گے شگر کو لیکن ایک دم سے ایڈ نہیں کریں گے بہت ہی فائن سائس کو کرنا ہوتا ہے کہ شگر دکھے ہی نہیں ابھی اور تھوڑی شگر ہم ایڈ کریں گے اور اس شگر کو بھی اس کے ساتھ اچھی طرح سے کمبائن کر لیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح سے سپیچلہ سے بہت ایزیلی سپیچلہ سے ہو جاتا ہے آپ بھی سپیچلہ سے کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ بہت ایزیلی ہو جاتا ہے کیونکہ سپیچلہ سائیڈو سے ایکسٹرا جو ہوتا ہے نا وہ سارا بھی مکسچر اتار لاتا ہے اب یہ دیکھیں کتنا ہارڈ سائس سے ہو گیا نا ڈو سی بن کے تیار ہو چکی ایسے ڈو والی فارم جب لے لیں یہ دیکھیں بلکل بھی سٹکی نہیں ہے اور یہ اپنی شیو کو ہولڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کسی بھی مولڈ میں جو بھی آپ لینا چاہتے ہو اس میں ایک بٹر پیپر لگاؤ اور یہ سارا جو ہمارا مکسچر آنا یہ اس میں ایڈ کر دینا آپ نے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو جس سمپلی گریز کریں کسی بھی برطن کو جس گریز کر کے یوز کر لیں تو کام چل جاتا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے بڑے دہان سے اس کو ایون کرنا ہے تاکہ یہ سمودھ سا ہو جائے پلین ہو جائے تاکہ جب ہم اس کو بعد میں کٹ کریں تو ہمارے پاس شیپ اس کی بہت اچھی سی آئے ٹھیک ہے ایکول شیپ چاہیے ہمیں اس لیے ٹھیک ہے سپیسلہ سے بہت ایزی لی ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں سمودھ سا ہو گیا نا اب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تقریباً 30 منٹ کے لیے تو فریج میں ہی رکھ لی جائے گا میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا تو یہ زیادہ ہارڈ ہو گیا تھا کٹ کرنے میں تھوڑا دکت ہو رہی تھی لیکن بعد میں تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے جب روم ٹمبریچر پہ آتا ہے اس کو بہت دہان سے ڈی مولڈ کرنا ہے آپ نے سائیڈو سے نائف کی مدد سے اس کو علیدہ کر لیں مولڈ سے میرا تو ہر نانسٹک مولڈ تھا تو یہ بھی میرے لیے ایک پلس پوائنٹ تھا کہ بہت ایزی لی اس کو بینے ڈی مولڈ کر لیا تھا اور نیچے لگائی بٹر پیپرہ تو یہ ایزی لی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم ابھی دکھاتے ہوں یہ دیکھیں کتنا ایزی لی یہ ریموو ہو گیا مولڈ میں سے اب ہم اس کا بٹر پیپرہ ریموو کر دیں گے سائیڈو سے سارا بٹر پیپرہ اس کا علیدہ کر لیں آپ جیسے فلپ کر دیں اس کو کاؤنٹر پہ یہ بہت اچھی شیپ اس نے ہولڈ کی ہے اب سائیڈو سے جو ایکسٹر پارٹ ہے اس کو ریموو کریں تاکہ ہمارے پاس ایک سمودھ سی ہمارے پاس ایک شیپ آئے تو اب ہم اس کو پیسیز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے آپ کو جس سائز کے پیسیز چاہیے جس شیپ میں چاہیے اس حساب سے آپ کٹ کر لیں بہت ایزی لی اس کی کٹنگ ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو فریزر میں نہیں رکھیں گے تو زیادہ اچھی شیپ آئے گی اس کی یہ بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں جب اس کو آپ کٹ کریں گے یہ تکھیں میں اس کو مزید پیسیز میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جب یہ زبردستی ہماری سویٹس بن کے رڈی ہوئی ہیں ایسے ہی کر کے باقی جو پیسیز ہیں نا بارز ہیں وہ ان کو بھی ہم پیسیز میں چھوٹے پیسیز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے دو دو پیسیز کے کرتے چاہیں گے تاکہ سیم ہے آپ کو دکھ رہا ہوگا نیچے سے یہ تھوڑا تھوڑا ٹوٹا ہے یہ اس وجہ سے ٹوٹا ہے کیونکہ میں نے اس کو فریز کر دیا تھا یہ بہت زیادہ ٹھک ہوا ہوا ہے تو آہستہ آہستہ یہ نرم ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا آپ اس کو فریزر میں نہ رکھئے گا اور یہ دیکھیں جی کتنی زبردستی ہماری سویٹس رڈی ہو گئی ہیں اور یہ اب بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ تھوڑی سی اس کے اندر لائک کولنس کام ہوئی ہے اور یہ روم ٹمپریچر پہ تھوڑا آیا تو یہ لائٹ سا ہو گیا تھوڑا پہلے بہت زیادہ ہارڈ تھا اور یہ دیکھیں کتنا کیوٹ سا لگ رہا ہے بہت ہی مزیدار سی سویٹس ہیں آپ بھی ٹرائے کریں اور میرے ساتھ ضرور شیئر کریں ریسپی کیسی لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ